خواتین و حضرات شمالی یورپ کی فضاؤں سے عارف محمود قسانہ کا سلام پہنچے آج جمعہ چار اکتوبر ہے نارڈک نیوز راؤنڈ اپ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اس میں ہم شمالی یورپ کے ملکوں ڈینمارک ناروے سویڈن آئس لینڈ اور فن لینڈ کی تازہ ترین خبریں اور حالات حاضرہ کے بارے میں جان سکیں گے پہلی خبر ڈینمارک سے ہے اور یہ بڑی ہی دلچسپ اور عجیب و غریب خبر یہ ہے کہ کوپنہیگن سے ایک خاتون بغیر ٹکٹ کے اٹلی جو ہے وہ سفر کرتی ہوئی پہنچ گئی اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ بھارت سے تعلق رکھنے والی ایک فیملی کوپنہیگن ائرپورٹ سے باراستہ دوہا انڈیا جا رہی تھی اور انہوں نے قطر ائرلائنز کی پرواز پہ سوار ہونا تھا جب وہ ڈپورٹر لانج کے اندر تھے تو وہاں فیملی کے کچھ افراد جو ہے وہ واشروم چلے گئے اور ان کی ایک خاتون ان سے بچھڑ گئی اور پھر پتہ نہیں کس طرح سے وہ رائن ائر کی اس فلائٹ پہ سوار ہو گئی جو کوپنہیگن سے پیسہ اٹلی جا رہی تھی اور پھر وہ اٹلی پہنچ گئی جب وہ اٹلی پہنچی تو اس کو یہ احساس ہوا کہ اس نے تو دوہا کے راستے انڈیا جانا تھا جبکہ ان کی باقی فیملی جو ہے وہ دوہا کے راستے انڈیا کے لیے روانہ ہو گئی اب یہاں پہ بڑی عجیب جو ہے وہ کھلبلی مچی کے ایک خاتون بغیر ٹکٹ کے کس طرح سے وہ رائن ائر کی پرواز پہ کوپنہیگن ائرپورٹ سے سوار ہو گئی اور پھر وہ اٹلی بھی پہنچ گئی اور حکام اس کا جائزہ لے رہے ہیں کہ یہ واقعہ کیسے ہوا کہ پاسپورٹ کنٹرول یا ٹکٹ کا کنٹرول ہوتا ہے جو ہی کوئی آدمی جو ہے وہ جہاز میں سوار ہوتا ہے اس سے پہلے بھی کوپنہیگن کے ائرپورٹ سے ایک شخص جو ہے وہ ایس ایس کی ایک فلائٹ کے ذریعے لاس انجلز امریکہ چلا گیا تھا اور جس پہ بھی کافی جو ہے وہ اس طرح کی خبریں آئی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہوا اب یہ کوپنہیگن ائرپورٹ سے دوسرا واقعہ ہوا ہے کہ بغیر ٹکٹ کے کوئی ایک خاتون جو ہے وہ دوسرے ملک یعنی اٹلی جو ہے وہ پہنچی ہے تو یہ ایک بڑی عجیب صورتحال اور ایک عجیب خبر تھی کوپنہیگن سے اگلی خبر یہ ہے کہ ڈینمارک کی جو وزیراعظم ہیں فریدرکسن انہوں نے گزشتہ روز یہ بیان میں کہا تھا کہ مشہر کے وسطہ میں مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پہ بین القومی فوج بیجی جائے اور فوجی عمل کے ذریعے وہاں پہ امن قائم کیا جائے لیکن آج انہوں نے اپنے اس بیان کو واپس لیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے فوجی حل کی بات نہیں کی بلکہ وہ دو ریاستی حل یعنی وہاں پہ اسرائیل اور فلسطینیوں کی الگ الگ ریاست ہونی چاہیے وہ اس کی حمایت کرتے ہیں لیکن کسی فوجی مداخلت کی انہوں نے بات نہیں کی ڈینمارک سے تیسری خبر یہ ہے کہ ڈینمارک میں گھروں کی فروخت میں جو ہے وہ سات سالوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے اور دو ہزار سترہ کے بعد جو ہیں وہ قیمتیں کافی اوپر چلی گئی ہیں اور اس وقت بھی وہاں پہ تقریباً سین تیس ہزار گھر جو ہیں وہ فروخت کے لیے نیٹ پر موجود ہیں اس کے بعد خبر یہ ہے کہ ڈینمارک جو ہے وہ نورڈک سیٹیزنز کے لیے یعنی جس میں سفیڈن نوروی آئس لینڈ اور فلنڈ آتا ہے اگر وہ ڈینمارک میں رہتے ہوئے ڈینمارک کی شہریت کے لیے جو ہے وہ درہاز دینا چاہیں تو اس کے ان کے قوانین جو ہے وہ سخت کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایک وجہ سویڈن سے جو جرائم پیشہ لوگ ہیں ان کا ڈینمارک میں جانا ہے تو اس حوالے سے حکومت جو ہے وہ غور کر رہی ہے اور نیا جو قانون ہے وہ اگلے سال ٹونٹی ٹونٹی فائیو سپرنگ یعنی بہار سے جو ہے وہ نافذل عمل ہوگا ڈینمارک کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں جناب نوروی کا اور نوروی کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں مئی کے بعد بجلی کی قیمتیں اب بڑھنا شروع ہو گئی ہیں اور اب وہ بلند ترین سطح پہ پہ پہنچ گئی ہیں اور امکان یہ ہے کہ سردیوں میں شاید یہ قیمتیں اور زیادہ ہوں اور ساتھ ہی وہاں پہ جو نیٹ فلکس ہے اس کے جو سبسکرائبرز ہیں ان کے لیے انہوں نے بھی اپنی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے جو سنگل یوزرز ہیں ان کے لیے دس کرون زیادہ کیے ہیں اور جو دو یا تین ہیں ان میں بھی اسی طرح سے مزید اضافہ کیا گیا ہے لیکن جو گھروں کی قیمتیں ہیں وہاں ستمبر میں ان میں معمولی سی کمی ہوئے زیرو پائنٹ سکس پرسنٹ جو ہے وہ ان میں کمی ہوئی ہے لیکن جو اس حوالے سے سٹیٹ ایجنس ہم وہ کہتے ہیں کہ یہ سیزنل چینج ہے اوورال وہاں پہ جو قیمتیں ہیں وہ سیون پائنٹ سکس پرسنٹ ان میں اضافہ ہوا ہے اور وہاں کی حکومت جو ہے نوروی کی حکومت ان نے کہا جی کہ دو ہزار پچیس میں بھی افراتیزار امید ہے کہ وہ تین پرسنٹ کے قریب قریب رہے گا تو حکومت جو ہے وہ افراتیزار پہ کابو پانے کی کوشش کر رہی ہے اور ساتھ ہی روزگار کے لیے بھی کوشش کر رہی ہے روزگار کے حوالے سے چھے سو نوے ملین نورویجن کرون جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں ٹونٹی ٹونٹی فائیو کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جاب مارکٹ میں آ سکیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ اب دوبارہ نورویج کے لوگ جو ہیں وہ سویڈن کے جو سرحدی علاقوں میں سویڈن کی طرف جو شاپنگ مالز ہیں ان میں خریداری کے لیے پھر آنا شروع ہو گئے ہیں ایک وقت تھا کہ لوگوں کی جو ہے وہ عام درفت کم ہو گئی تھی لیکن اب پھر ٹونٹی ٹونٹی تھری کے بعد لوگ ایک مرتبہ پھر جو نورویج اور سویڈن کی سرحد پہ جو سویڈش مارکٹس ہیں ان میں خریداری کے لیے آ رہے ہیں نورویج کے بعد اب ہم رخ کرتے ہیں جناب آئس لینڈ کا تو آئس لینڈ میں جو موجودہ حکومت ہے اس کی ریکارڈ مقبولیت میں کمی ہوئی ہے اور وہاں پہ جو سینٹر پارٹی ہے اس کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے اور جو سوشل ڈیموکریٹس پارٹی ہے وہ وہاں پہ تیس فیصد کے قریب قریب ان کو حمایت حاصل ہے آئس لینڈ کے بعد اب ہم آتے ہیں جناب فنلینڈ کی جانب اور فنلینڈ میں جو شہریت کے نیشنلٹی کے رولز ہیں اس میں جو مدت ہے ویزے کے بعد یعنی آپ کے پاس جب ریائشی ویزا ہو تو آپ کو آٹھ سال کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے لیکن کچھ کیسز میں پانچ سال کے بعد بھی لوگ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور جو نورڈک سیٹیزنز ہیں وہ دو سال کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور فنلینڈ کی نیشنلٹی کے لیے آپ کو زبان کا آنا ضروری ہے فنلینڈ کی دو سرکاری زبانیں ہیں سویڈش اور فنش زبان تو ان میں سے کوئی ایک زبان جو ہے اس کا آنا بہت ضروری ہے فنلینڈ کی اگلی خبر یہ ہے کہ شہروں میں جو سیکیورٹی پرپس کے لیے حکومت جو ہے وہ نگرانی کے جو کیمرے ہیں ان کو زیادہ کرنا چاہتی ہے تاکہ جو ہے اس صورتحال پر نظر رکھی جا سکے اور اس کے بعد فنلینڈ کی خبر یہ ہے کہ وہاں پہ جو ریلوے لائنز ہیں ان میں سے کافی جو میلوں تک ریلوے لائن ہیں ان کی حالت بہتر نہیں ہے پلوں کی حالت بہتر نہیں ہے اور پانچ سو کلومیٹر کا جو ٹریک ہے انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ بند کیا ہے اب آتے ہیں ہم جناب سویڈن کی جانب تو سویڈن میں جو یہاں صحت عامہ کے حکام ہیں انہوں نے خبردار کیا ہے کہ ایک ماربنگ وائرس جو ہے وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے ابھی وہ اس کے کیسز نہیں ہیں لیکن یہ بڑا خطرناک وائرس ہے یہ روانڈا سے جو ہے وہ باقی دنیوں میں پھیلا ہے اور یہ ایبولا فیملی جو ایک خطرناک وائرس ہے اس سے تعلق رکھتی ہے یورپ میں جرمنی میں اس کے کیسز پائے گئے ہیں اور سویڈن سے ہر سال تین ہزار سے پانچ ہزار لوگ جو ہے وہ روانڈا کا سفر کرتے ہیں اور صحت کے حوالے سے ایک اور خبر یہاں کی جو فولک ہیلت سومنڈی ایتن یعنی سیت ایامہ کا ادارہ ہے انہوں نے قومت کو تجویز پیش کی ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے جو چکن پاکس ہے یعنی وات کوپر یہ ویکسین جو ہے اس کو بھی لازمی ویکسین میں شامل کیا جائے کیونکہ بہت سے بچوں کو جب یہ ہوتا ہے تو ان کے والدین پھر گھروں پہ رہتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے اور اس طرح سے ایک معاشی نقصان ہوتا ہے تو انہوں نے کہا جی کہ بہتر یہ ہے کہ ان بچوں کو چکن پاکس کی ویکسین جو ہے وہ لگا دی جائے تاکہ بچے اسے محفوظ رہیں اور ان کے جو والدین ہیں وہ کام کر سکیں سویڈن کی اگلی خبر یہاں کی جو لیفٹ پارٹی ہے وینسر پارٹی اس کی جو سربرا ہے نوشی داد گوستار انہوں نے کہا ہے کہ اگلے بجٹ میں جو ہے وہ کمیونز کا بجٹ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے ان کو پچیس بلین سویڈش کراؤن زیادہ دینے چاہیے تاکہ وہ بیماروں کی دیکھ بال اور جو سکولوں کا نظام ہے اور جو باقی چیزیں وہ زیادہ سے زیادہ کر سکیں اور اس کے ساتھ یہاں کی جو گرین پارٹی ہے اس نے بھی تعلیم دیکھ بال اور صحت کے حوالے سے بجٹ جو ہے وہ زیادہ کرنے کی تجویز پیش کی ہے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں حضب اختلاف میں ہیں لیکن انہوں نے اس حوالے سے تجویز پیش کی ہے اور سویڈن کے ایک شہر اسرشند میں وہاں پہ ایک کمپنی ہے ڈیسٹینیشن اس کے جو ملازمین ہیں وہ لنچ کے وقت جو ہے وہ اپنی علاقے میں یا اپنی جہاں پہ ان کے آفیسز ہیں اس میں گلیوں میں اور ادھر ادھر جائے وہ صفائی کرتے ہیں کورا کرکٹ کو اٹھاتے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ اس طرح سے ہمارا جو ہے وہ شہر جو ہے وہ صاف رہے گا اور شہر کی فضاء کو صاف رکھنے کے لیے جو امیوں کمیون ہے سویڈن کا جو شمالی شہر ہے انہوں نے مفت میں یہ جو بیورک ٹری ہے برچ ٹری یہ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے لوگوں کو یہ درخت مفت دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے گھروں میں لگائیں اور تاکہ فضاء صاف ہو اور اس علاقے میں ویسے بھی یہ درخت بہت زیادہ ہے اور جو حالیہ ایک ریپورٹ آئی تھی اس میں امیوں جو ہے وہ پورے یورپ میں صاف فضاء کا شہر جو ہے وہ قرار پایا تھا سویڈن کی اگلی خبر یہ ہے کہ سویڈن کے گزشتہ تھرٹی ایٹ یئرز میں اٹیس سالوں میں سات جو وزیراعظم ہیں ان کا موازنہ کیا گیا ہے ان میں سے چار سوشل ڈیموکریٹ کے اور تین موڈریٹ پارٹی کے جو ہیں ان کی مقبولیت کا گراف جو ہے وہ سامنے آیا ہے اس میں سب سے زیادہ مقبولیت جو ہے وہ موڈریٹ پارٹی کے جو کی طرف سے جو وزیراعظم سے فیڈرک رائنفیلڈ ان کو ملی ہے بیس فیصد جو ہے ان کی مقبولیت ہے وہ دوہزار چھے سے دوہزار چودہ تک سویڈن کے وزیراعظم رہے دوسرے نمبر پہ مقبولیت میں سوشل ڈیموکریٹ کی سربراہ اور سابق وزیراعظم مقدلین اندرشون ہے وہ صرف دسمہ وزیراعظم رہی لیکن ان کی مقبولیت دوسرے نمبر پہ ہے یعنی سولہ فیصد لوگ جو ہیں ان کو پسند کرتے ہیں مقدلین اندرشون کے بعد مقبولیت میں موڈریٹ پارٹی کی طرف سے کال بلد ہیں پھر اس کے علاوہ سوشل ڈیموکریٹ کے وزیراعظم انگور کالسون ہے اس کے بعد جناب جوران پرشون ہے اور موجودہ وزیراعظم جو ہے علف کرسوسن ہے اور سب سے آخر میں سوشل ڈیموکریٹ پارٹی کی جانب سے جو ہے سٹیفن لوین وہ سب سے نیچے ہیں تو یہ سات مقبول ترین وزیراعظم ہیں گزشتہ اٹیس سالوں میں اور اس کے بعد سویڈن سے خبر یہ ہے کہ یہاں پہ جو قرائے کے گھر ہیں ان کو جو ان کی جو کمپنیاں جو ان کی مالک ہوتی ہیں وہ گھروں کی مناسب طریقے سے دیکھ بال نہیں کر رہی اس حوالے سے ٹیلیویئن میں ایک ریپورٹ بھی آئی جس میں یہ دکھایا گیا کہ بہت سے ایسے گھر ہیں جن کو رپیر ہونا چاہیے کمیون والے بھی ان کو کہتے ہیں لیکن کمپنیاں جو ہیں وہ غفلت کا مظاہرہ کرتی ہیں اور ان کی دیکھ بال جو ہے وہ ستباتر سے نہیں کرتی تو یہ تھا جناب آج چار اکتوبر فرائیڈے کو جو ہے وہ نارڈک نیوز رونڈ اپ جس میں آپ نے ان پانچوں ملکوں کی تازہ ترین خبریں اور حالات حاضرہ سے اگاہی حاصل کی آئی اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اس کو لائک کر سکتے ہیں دوستوں آپ سے شیئر کر سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو شاد و آباد رکھے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے